دوستو ایسا بہت بار ہوا ہوگا کہ آپ کے دوست نے کوئی سٹوری سنائی ہو اور آپ کو اس پہ ذرا بھی یقین نہ آیا ہو کیونکہ آپ کے دوستوں کے پاس اس کہانی کا کوئی پروف نہیں ہوتا لیکن اگر اس کے پاس پروف ہو تو بات ہی کچھ اور ہو جاتی ہے کیونکہ کئی بار کیمرہ میں ایسے واقعات ریکارڈ ہو جاتے ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد بھی ہمارے لیے اس پہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسے حیران کن واقعات دکھاتے ہیں جو کیمرہ میں ریکارڈ ہو گئے تھے مگر اس سے پہلے ہمارے چینل ٹوپیکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نمبر سیون دوستو یہ واقعہ تب کا ہے جب نورڈن تھائی لینڈ کے ایک پولیس ٹیشن پر کوئی شخص کسی بات کی رپورٹ لکھوانے کے لیے آیا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے دروازے کی طرف سے ایک بڑا سا سامپ سیدھا اس آدمی کی طرف آ جاتا ہے اور اس ویڈیو میں حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ اتنا بڑا پولیس ٹیشن ہونے کے باوجود بھی یہ سامپ کہیں اور جانے کی بجائے سیدھا اس آدمی پر حملہ کر دیتا ہے لیکن یہ آدمی شاید سامپوں کو پکڑنے میں استاد ہے کیونکہ اتنا قریب سامپ اگر آپ اور میں دیکھ لیتے تو ہماری ڈر کے مارے حالت ہی خراب ہو جاتی اس آدمی نے پیروں کی مدد سے اس سامپ کو دبائے رکھا اور پھر اپنے ہاتھوں سے سیدھا اس کے موں کو پکڑ لیا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیشن پر موجود پولیس والے بھی سامپ کے قریب بھی نہیں آنا چاہتے اور اس آدمی کو سامپ باہر لے جانے کے لیے کہتے ہیں نمبر سکس دوستو اب آپ کو سامپ کی ایک اور ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں سامپ نے ایک بچی کو کٹنے کی کوشش کی یہ واقعہ تھائیلنگ کے ایک علاقے میں ریکارڈ کی گئی ویڈیو کا تھا جب پانچ سال کی ٹیانہ اپنی بہن کے ساتھ کھیلے میں مصروف تھی اور ان کی ماں ویڈیو بنا رہی تھی لیکن تب ہی اچانک اس بچی پہ ایک سامپ نے حملہ کر دیا اگر آپ اس ویڈیو کو گوھر سے دیکھیں تو پتا چلے گا کہ کیسے یہ خطرناک سامپ ٹیانہ پہ حملہ کرتا ہے لیکن اگر ذرا مزید گوھر سے دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ سامپ روڈ کروس کر رہا تھا جبکہ گلتی سے ٹیانہ کا پاؤں سامپ کی دم پہ رکھا جاتا ہے جس وجہ سے سامپ نے بخلا کر اس ننی سی بچی پہ حملہ کر دیا لیکن خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ بچی اس خطرناک حملے سے بچ گئی اور صحیح سلامت زندہ بچ جاتی ہے نمبر فائیو دوستو بچپن میں آپ نے وہ کہانی تو ضرور سنی ہوگی کہ اتفاق میں برکت ہوتی ہے چلیے آج اس کہانی کا اصلی نمونہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ ویڈیو انڈیا میں ریکارڈ کی گئی تھی جسے ریکارڈ کرنے والے کا نام ویشو ناتھ ہے اور اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک خاص قسم کی چونٹیاں انڈیا میں سلاپ آنے کی وجہ سے ایک ساتھ مل کر پانی پہ تیرتے ہوئے اسے پار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ان چونٹیوں کو ریڈ فائر اینڈز کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ کافی خطرناک بھی ہوتی ہیں یہ حادثہ تامل نادو کے مدرائی زلے کا ہے جہاں بہت زیادہ بارش آنے کی وجہ سے سلاپ آ گیا تھا اور یہ چونٹیاں اپنی زندگی بچانے کے لیے اتفاق سے کام لے رہی ہیں اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اندازہ ہو گیا ہوگا کہ چونٹیاں کس طرح اپنی زندگی بچانے کے لیے ہزاروں کی تداد میں ایک دوسرے پر چڑ جاتی ہیں اور ایک دوسرے سے ایسے چپک گئی ہیں جیسے گولے کی طرح شکل بن گئی ہو اور یہ تب تک ایسے تیرتی رہیں گی جب تک ان کو زمین یا ایسی چیز نہ مل جائے جدر یہ آرام سے اتر سکیں اس ویڈیو سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اتفاق میں واقعی برکت ہے اور ہمیں ایک دوسرے کا ہر مشکل میں ساتھ دینا چاہیے نمبر فور دوستو اس ویڈیو میں ایک فیشر مین حیرانی کے مارے تب پریشان ہو گیا جب اس نے ایک بہت عجیب و غریب سمدری جانور کو دیکھ لیا جس کے پاس درجنوں کالے رنگ کے ٹینٹیکلز موجود تھے دراصل اکتالی سال کے دشا پرشائی نامی یہ انسان جب مچھلیاں پکڑنے میں مصروف تھا تب اس کے جال میں لمبے لمبے پیروں والا انوکھا جانور آ گیا مچوارے نے اس کیڑے کو ایک ڈنڈی کی مدد سے ہلانے جلانے کی کوشش بھی کی تھی اور پھر اپنے موبائل سے اس کی اچھے طریقے سے ویڈیو بھی بنا لی اس کے بعد اس مچوارے نے یہ کیڑا وہی پر جلا کے راہ کر دیا دوستو اگر آپ نے ایسا کیڑا کبھی زندگی میں انٹرنیٹ پہ یا کہیں اور دیکھا ہو تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا نمبر تھری دوستو اب آپ کو ایک اور حیران کر دینے والی ویڈیو دکھاتے ہیں جو انڈونیشیا میں ریکارڈ کی گئی تھی جون 2019 میں یہ ویڈیو تب بنائی گئی تھی جب ایک گھر کا مالک یہ جانور دیکھنے کے بعد کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر یہ جانور ہے کیا چیز پھر اس نے اس چاندر کی ویڈیو بنا لی گھر کے مالک ہری کا کہنا ہے کہ یہ جانور کافی دڑا ہوا نظر آ رہا تھا اور یہ گھر میں کہیں پہ چھپنے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ اس رات بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور اسی لیے ہری نے رہم کرتے ہوئے اس جانور کو اپنے گھر میں سکون سے رہنے دیا لیکن انہوں نے ایسا کوئی بھی جاندر اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا مگر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس حیرانکون کریچر کا نام ہے کریاتو نوٹس گینجیز اور اسے کارل نام کے ایک سائنٹس نے سترہ سو تریسٹ میں ڈونڈا تھا دیکھنے میں یہ جانور بلکل ایلین کی طرح لگتا ہے لیکن یقین مانئے یہ بہت سیدھے سادے اور شریف سے جاندار ہوتے ہیں کیونکہ انسانوں کو ان جانوروں سے کبھی کوئی بھی خطرہ نہیں ہو سکتا لیکن اگر آپ ان کو خانے کی کوشش کریں گے تو یہ جانور حملہ کرنے پہ اتر آئیں گے دوستو اب آپ کو اسٹیلیا لے چلتے ہیں اسٹیلیا میں پچھلے دنوں لگی ایک بہت خطرناک اور جان لیوہ آگ کے بارے میں آپ نے بھی سنا ہوگا کیونکہ اس آگ کی وجہ سے اسٹیلیا کے جنگلات کو بہت بھاری قیمت چکانا پڑی تھی اور اس آگ کی وجہ سے بہت سارے الگ الگ قسم کے جانوروں کی بھیانک موت بھی ہو گئی تھی لیکن وہ آگ آپ نے اتنی قریب سے نہیں دیکھی ہوگی جتنی قریب سے ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے جا رہے ہیں یہ ویڈیو اس وقت کی ہے جب ایک شخص اپنی کار پہ بیٹھا جنگلات میں سے گزر رہا تھا اور جلتی ہوئی آگ کے بیچوں بیچ پھس گیا جب وہ شخص اپنی کار کو آگ میں سے نکار رہا تھا تب ہی اس کی کار میں لگے ہوئے ڈیش کیم کے اندر یہ بھیانک منظر قید ہو گیا جسے دیکھ کر آپ کی بھی روح کام جائے گی نمبر ون دوستو اب آپ کو اگلی ویڈیو دکھاتے ہیں جو اگست 2018 میں ریکارڈ کی گئی تھی اس ویڈیو میں ایک ڈاگ آرام سے چلتے ہوئے ایک کار کو دیکھنے کے بعد اس کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے لیکن اسے یہ ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ کار صرف اس لیے رکی ہے کہ وہ ایک بڑے سے ازدہا کو روڈ کراس کرتے ہوئے دیکھنے کے بعد رک گئی تھی کتے کا پورا دھیان کار کی طرف تھا اور اس نے سامپ کی طرف دھیان ہی نہیں دیا تھا لیکن جیسے ہی اس کتے کا پیر ازدہا کے ساتھ لگا تو یہ کتہ فوراں چکننا ہو گیا اور پیچھے کی طرف کو ہو گیا اور یہ سامپ دیکھ کر بھی صاف صاف پتا چل رہا ہے کہ اس نے بھی کوئی بھاری بھرکم چیز کھائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ اس کتے پر تھوڑا سا بھی دھیان نہیں دیتا اور آرام سے وہاں سے گزر جاتا ہے تو دوستو یہ تھے دنیا میں ہونے والے کچھ ایسے حیرانکن واقعات جو کیمرہ میں کسی طرح ریکارڈ ہو گئے تھے تو ان سب میں سے کونسا واقعہ آپ کو سب سے زیادہ حیرانکن لگا اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو لنکس دسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہمارے فیس بک اور انسٹاگرام پیج کو فالو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں